السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر مانگا کھٹی جنرل پریٹیشنر اور آرٹھ پریٹیشنر آف بدیب پریویس لی بلانت تو ڈیپو اتھر میں جس سے ادھر آیا ہوں میرے ماں کے اپنے ساتھ رہے اور کافی زندگی ہماری بہت اچھی گوزری بہت قریب آدمی تھی اس کے پر جو ماں کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے ہم ادھر پہنچیں ہماری بہت اچھی ہے میری ماں ہمیشہ میرے ساتھ رہتی تھی ہر دیگے پہ بڑی لکھئی عورت تھی وہ نے ہر چیز کہا جانا پریننگ دیتی تھی بتاتی تھی ہمیشہ جو نا فازٹ باتیں ہمیں بتاتی تھی اس لیے ہم بولتے ہیں کہ ماں کی خدمت کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا بھی ناراض کریں گی یا اگر وہ ناراض ہو جائے تو اس کا جو آپ کو ضرور بھگتنا پڑے گا تو آپ کو ماں کے لیے بہت پیار رکھنا چاہیے اور ماں کے بیعت میں ان کی جو بچیاں ہیں ان کی جو میری بہنیں ہیں وہ ہماری جوان ہم سے جوانا بہت پیار کرتی ہے اس وجہ سے کہ جب اس کی ڈیت ہو گئی اس کی تیرہ سال ہو گئی تو اس کے بیعت ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے تو بھگ ماں کو کیسے یاد کریں سب کو بلا لیتے ہیں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں اور میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ میری ماں میرے ساتھ ہے میری جو مجھے جو نہیں بتاتی رہتی ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو یہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں اور میں خوش ہو جاتا ہوں یہ وہ ہماری تعلیم یہ وہ ہماری بڑی رین مائی دھرتی تھی اور اس وجہ سے آج ہم اس جیرے پہنچے اللہ کی بڑی مہربانی ہے اور ہم جی ان کے لئے دعائیں مخفرت نہ کریں اللہ صلی اللہ ان کے جانب سے شکر میں چکھا دیں اور انہوں نے بھی ایسے ہی دیا ہے کہ ہمیں بہت ہم خوش ہیں ان کی وجہ سے خوش ہیں ان کا جو بیماریاں ہوتی تھی کافی اس کے بعد سی اے لیور ہوا کے تیار ہو گیا تھا تو میں جب اس کو لے کے گیا تھا تو وہ مجھے جب ادر سے ہم رلیف ملا میں کھراچے گئے تو وہ بہت مجھے دعائیں لیں اس نے بولا کہ مہدب بہت بہت ٹھیک ہو گئی اس کے بعد اونٹھنی کا درد دوت ہم نے بلایا چالیس دن اس کے بعد وہ کبھی بھی اس کو کسیرس نہیں ہوئی اور آخری دن کے بغیر تو کوئی ہم کے وہ بار نہیں پڑھی وہ مجھے دعائیں کرتے ہیں کہ آخری دن سے ایک دن پہلے میں وہ روز ہونے کرایا تھا اپنے ہاتھوں سے وہ مجھے ہاتھ بھیر کے بولا تھا کہ انشاءاللہ آپ میں جب پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی بڑی میں کوئی دعائیں کر رہا تھا